موسیقی 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 کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس ڈالی پر کوئی پھل لگے نا تو وہ بھی ہمبلی ہوتی ہے تو آپ کو نیچے جھکے رہنا چاہیے اور جھکنے کا بڑا فائدہ ہے ایک بات دوسری بات جو میں نے بڑی امپارٹنٹ سیکھی ہے کہ کوئی بھی شخص وہ غیر اہم نہیں ہے ایک ڈرائیور وہ غیر اہم نہیں ہے ایک چائے پلانے والا وہ غیر اہم نہیں ہے اور ایک سویپر ہے وہ غیر اہم نہیں ہے وہ اتنے قابل عزت ہے جتنے میں اور آپ ہیں قابل عزت اور یہ جو لوگ جن کو بظاہر سماجی طور پر آہ صفائی کرنے والے کو یا چاہ پلانے والے کو یا پین کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے یہ بظاہر سماجی طور پر آپ کی اور میری نظر میں شاید وہ اچھے لوگ نہیں ہوں لیکن یہ لوگ یہ دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں اور جس جس بندے کو آپ اپنی نظر سے چھوٹا سمجھتے ہیں دراصل وہ چھوٹے نہیں ہوتے آپ خوٹے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کو عزت دینے سے لوگوں کے سامنے ہمبل لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا کم ہی نہیں ہوتی تو یہ دو باتیں ہیں کہ کسی کو غیر اہم نہ سمجھے کسی نہ کسی موقع پر وہ شاید آپ کی ایسی ہیلپ کر دے جو ایک اہم ترین آدمی بھی نہیں کر سکتا جو جرلزم ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کانفیلنس دیتا ہے اور یہ جو کانفیلنس ہوتا ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اور یوز اس کو ایسے کرتے ہیں آپ انفرمیشن کے اوپر کھیلتے ہیں اور یہ جو انفرمیشن آپ کو ملتی ہے یہ آپ کو ہر طرح سے مل رہی ہوتی ہے آپ کو کتابوں کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے کتابیں آپ پڑھتے ہیں لٹریچر بھی آپ پڑھتے ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں اخبارات پڑھتے ہیں چیزوں کے بیگراؤنڈز آپ جانتے ہیں پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہ دنیا کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دراصل وہ بہت چھوٹی لوگ ہیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں یہ بات طرح تھوڑی آرڈ ہے لیکن میں دلی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بہت بڑے بڑے وزیر وزیراعظم ہیڈز آف دی سٹیٹ وہ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں بڑے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم ان کی حقیقتوں کو جانتے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ان کے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے وہ ننگے ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا کمپرومائز کیا ہے کیا کیا دونمبری کیا ہے کیا کیا فارڈ کیا ہے کیا کیا دونمبریاں کر کے وہ آگے آئے ہیں تو اس لیے دنیا کے سامنے ایک عام آدمی کے سامنے وہ واقعی بہت بڑے لوگ ہوں گے ان کا بڑا پروٹوکول ہوگا کرتا کہ ان کے آگے پیچھے أوسطیا والے بھی ہوں گے اور پروٹوکول دینے والے بھی ہوں گے اگر جو بندہ رہت neighbors جانتا ہے جب جانتے ہیں آپ تو پھر ان کی عامیت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات آ جاتی ہیں تو آپ پر سکون ہو جاتے ہیں، آپ پول اعتمان ہو جاتے ہیں سوالوں کے، جوابوں کی تلاش میں رہتے ہیں اس میں، جب سوال جوابوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو اس میں، مرخل میں ڈر Field بھی ختم ہو جاتا ہے جب آپ اجیکٹیوی کسی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں آپ کا مقصد کسی کو زلیل کرنا نہیں ہے لیکن آپ سٹرکلی گلوڈ ہیں with the question and with the expected answer and with the counter question تو پھر یہ ڈرشاہ ختم ہو جاتا ہے ہوا یہ کہ میں جب آپ نے پہلے اخبار میں کام کر رہا تھا تو مجھے ایک بیڈ ملی اس کے اوپر میں نے خبریں دینا شروع کی تو میرے کلیگز تھے انہوں نے مجھے پریچ کرنا شروع کیا کہ تم پیسے رسیف کر لیا کرو تمہیں بھی کام تھی اب سوال میرا تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا مجھے تو یہ کہنا چاہیئے تھا لیکن میں نے انہوں نے کہا کہ عزت کا مسئلہ ہے کسی کو پتا لگ گیا تو بڑا بندہ زلیل ہوگا تو اس نے کہا نہیں نہیں پیسے اوپر تک جائیں گے تو تم فکر نہ کرو کچھ دن بعد ایک میری سٹوری کے اوپر ایک بندے نے مجھے اپروچ کیا اور وہ جو میرا کلیگ مجھے پریچ کر رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ یار وہ تم نے سٹوری کی ہے تو اس کے اوپر وہ بندہ آئے گا تمہیں ملے گا وہ تم پیسے دے گا تو تم لے لینا تو میں نے کہا یار یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا اب میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں تب بھی میں مذہبی آدمی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کو خدا نے بچانا تو کس طرح بچاتے ہیں وہاں پر اسی دن مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بچہ کچھ قرآنی آیات کو مذہبی آیات بیچ رہا تھا وہ میں نے خرید کے ویسے جیب میں ڈالی صبح کا وقت تھا اس کے بعد اس لڑکے نے مجھے پریچ گھرہ بھی کیا شام کو وہ بندہ آیا اور اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا جس میں کوئی پیسے تھے اور میں جس طرح پہلی رات کی دلن ہوتی ہے نانا کرتی ہے لیکن آگے بھی بڑھ رہی ہوتی ہے تو میں پہلی رات کی دلن کی دلن ہوتی ہے وہ میں نے پیسے وصول کر لیے اور میں گھر چلا جیا میں رات کو سو نہیں سکا اس رات اور میں یہ سوچتا رہا کہ یار یہ میں نے پیسے تو لے لی ہیں لیکن کیا اب میں اس طرف چل پڑوں گا اب میری جو تمام توجہ ہوگی وہ صرف پیسے بنانے پہ ہوگی آپ یقین کریں کہ اس رات میری والدہ فوت ہو گئی ہوئی مجھے اپنی والدہ بھی بڑی یاد آئی میرے والد صاحب وہ بڑا کرتے ہوتے تھے ان کا بھی بڑا چہرہ ذہن میں آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے واپس کر لیں دوسرے دن صبح میں دفتر گیا موبائل نہیں ہوتا تھا تو دفتر کے نمبر سے میں نے اسے کال کی وہ سینئر افسر تھا تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ آئیں مجھے آپ سے کام ہے تو اس نے میرے اس دوست کو فون کیا میرے کلیگ کو فون کیا کہ یار کیا چکر ہے تو میرے کلیگ نے کہا کہ کیا رہو سکتا پیسے میں کم دیا ہوں پیسے تم جاہا لے کے آگے وہ آیا مجھے اچھی طرح آیاد ہے جون جلائی کی گرمیاں تھی تو پیسے اتنے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے لوگ کو ملنے والے آئے تو ان کو صرف چائے پلایا کرتے تھے تو میں نے اس دن حمد کی میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے میں نے اس کے لیے میں نے کولڈرنگ مگوائی ایک رسٹنٹ میں اور خود اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا کیونکہ پیسے اتنے ہوتے تھے تو میں نے اس کو وہ جو لفافہ تھا پیسوں والا وہ میں نے واپس کر دیا اور میں نے کہا یار میں مادر چاہتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں آپ کے خلاف مزید خبریں نہیں لگاؤں گا لیکن آپ غلط کام کچھ چھوڑ دیں تو بس شکریہ آپ کا تو اس نے پھر بعد میں میرے کولیگ کو بھی بتایا کہ یار وہ تو بندہ پیسے نہیں لے رہا اس نے مجھے اور پیسے دینے کی بھی کوشش کی تھی تو میرا کولیگ جو ہے وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ یار یہ میں کام نہیں کر سکتا تو بعد میں میرا وہ جو کولیگ ہے وہ میرا مزاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ کتنا بیلکوف آدمی ہے کہ اس کے پاس پیسے لے گیا ہے تو اس نے پیسے واپس کر دی ہے میں ہی سوچتا ہوں کہ اگر وہ پیسے میں لے لیتا تو آج جو عزاد سعید ادھر بیٹھا ہے شاید یہ عزاد سعید نہ ہوتا آج پھر ممکن ہے میرے پاس بہت بڑا گھر ہوتا بہت زیادہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں پیسے بھی بہت ہوتے شاید میں جلنسٹ بھی نہ ہوتا لیکن آپ یہ دیکھئے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرا وہ جو کولیگ تھا جو مجھے پریچ کر رہا تھا اس کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ سوچ بہت ہائی فائے تھا اس وقت اس کے پاس بڑے پیسے بھی تھے لیکن سیڈی اس کے حالات آج اچھے نہیں ہیں اور میں کمپلیکس کا شکار ہوتا تھا اسے دیکھ کر اور ساتھیوں کو دیکھ کر کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے یا میرے پاس موبائل نہیں ہے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے رستہ چیزیں آپ کو سب کچھ مل جاتی ہیں چوائے صاحب کی ہے کہ آپ نے سیدھے رستے سے لینی ہے یہ عجیب پارٹی لینی ہے ہمیں ان لوگوں کے خلاف بھی خبر کرنا پڑتی ہے جن سے ہمارا بڑا قریبی تعلق بھی ہوتا ہے لیکن ان کوئی ایسا غلط کام کی ہوتا ہے تو اس تناظر میں مجھے یہ نظم بڑی عزیز تر ہے پرتو روحلہ ایک شاعر ہے ان کی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ حسین چڑیا جمیل چڑیا نحیف چڑیا نظار چڑیا حسین چڑیا جمیل چڑیا نحیف چڑیا نظار چڑیا کسی شکاری کا گھاؤ کھا کے نہ جانے کب سے سڑک کنارے تڑپ رہی تھی پھڑک رہی تھی مری نہیں تھی حسین چڑیا جمیل چڑیا نظار چڑیا نظار چڑیا کب سے سڑک کنارے تڑپ رہی تھی پھڑک رہی تھی مری نہیں تھی وہ پاس ہی جا کے میں نے اسے ایک شاخ پہ بٹھایا کہیں سے چلو میں پانی لاکے اسے پلایا وہ سانس لینے کا ایک طریقہ کبھی جو بچپن میں میں نے سیکھا تھا آزم آیا ابھی میں اپنی سیاہ ہستی کی ننیسی نیکی پہ آفری بھی نہ کہہ سکا تھا ابھی میں اپنی سیاہ ہستی کی ننیسی نیکی پہ آفری بھی نہ کہہ سکا تھا کہ میں نے جست بھرتے چڑیا کو ہوا میں دیکھا کہ میں نے جست بھرتے چڑیا کو ہوا میں دیکھا ہوا سے چڑیا جو پلٹ کے آئی ہوا سے چڑیا جو پلٹ کے آئی تو اس کی ننیسی چونچ میں ایک حسین تتلی دبی ہوئی تھی حسین تتلی جمیل تتلی نحیف تتلی نظار تتلی تڑپ رہی تھی پھڑک رہی تھی مرین نہیں تھی